اسلام علیکم دوستو میں ہوں سگیت اومر فاروق اپنے چینل اومر سپیکس کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کوئی بھی کام سوچنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں میں کوئی بھی ایک نئی ٹاسک پرفارم کرنے جا رہا ہوں کوئی ایک نئی planning ہے زندگی کی کوئی ایسا step ہے جو میں نے لینا ہے کوئی business ہے جو میں نے کرنا ہے یا اگر آپ ایک student ہیں تو آپ نے اپنی life میں ایک certain level تک پہنچنا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اب ہم لوگوں کے ساتھ problem کیا ہوتا ہے subcontinent میں کیونکہ guidance اتنی نہیں ہے ہم کوئی بھی کام سوچ تو لیتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے but اس کو کام کو perform کیسے کرنا ہے اس کو منطقی انجام تک اس کو یعنی کے last stage تک ہم نے کیسے لے کے جانا ہے اور اس میں success کیسے حاصل کرنی ہے یہ ہمیں کسی کو نہیں پتا ہوتا اور جس کی وجہ سے بہت بڑا جو talent ہے ہمارے ملک کا وہ ضائع ہو جاتا ہے اور ہم لوگ اس level تک نہیں پہنچ پاتے ہمارے students اس level تک نہیں پہنچ پاتے ہمارے businessmen اس level تک نہیں پہنچ پاتے جس کا ان میں caliber موجود ہوتا ہے تو آج کی اس episode میں میں نے کچھ paper work آپ لوگ کے لیے کیا ہے میں آپ لوگوں کو کچھ ایسے tips دینے جا رہا ہوں کہ جن کو اگر آپ نے اپنی life میں include کر لیا اور ان tips پر آپ نے اگر typical ہو کر بہت زیادہ stuck ہو کر strong ہو کر اگر آپ نے ان کو follow کیا اور ان کو implement کیا اپنی life میں تو آپ دنیا کی کوئی بھی task perform کرنے جا رہے ہو آپ student ہیں آپ نے ایک certain level تک پہنچنا ہے آپ ایک businessmen ہیں ایک business start کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ نے ان steps کو follow کیا یہ 7 steps ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو دینے جا رہا ہوں اگر ان steps کو آپ نے follow کیا تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے دنیا کا کوئی بھی شخص جو ہے وہ آپ کو اس کامیابی سے ہٹا نہیں سکتا آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو ویڈیو start کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو subscribe کر لیں اور bell icon کے button کو press کریں because I'm sure میرا یہ چینل آپ لوگوں کی life میں ضرور value add کرے گا اور انشاءاللہ ضرور value add کر بھی رہا ہوگا جو لوگ میری ویڈیوز کو consistently follow کر رہے ہیں مجھے بہت اچھا feedback بھی آپ لوگوں کا آ رہا ہے تو اس کا بھی بہت شکریہ آپ لوگوں کا یا آپ لوگوں کی ہی مہبانی ہے کہ میں یہ ویڈیوز بنا پا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی دی ہوئی motivation ہے کہ میں اس لیول تک کام کر چکا ہوں اور مور دن 200 ویڈیوز میری ہو چکی ہیں اس چینل پر تو آج کی یہ جو 7 tips ہیں جو 7 steps ہیں ان کا جو step number one ہے وہ ہے جناب decide what you want سب سے پہلے تو اپنا vision clear کرنا ہے کہ یار میں نے کرنا کیا ہے میں example سے لے کے چل رہا ہوں ساتھ کہ اگر آپ ایک student ہیں اور آپ کو اپنی early life میں ہی decide کرنا ہوگا کہ یار میں نے کس level تک education حاصل کرنی ہے means کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یار میں نے ایک teacher بننا ہے تو آپ اپنے mind سے یہ نکال لیں کہ آپ نے ایک school teacher بننا ہے آپ نے ایک primary school کا teacher بننا ہے آپ اپنے mind میں یہ vision لے کے چلیں کہ آپ نے پاکستان کی یا international دنیا میں کسی بھی ملک میں آپ موجود ہو کہ کوئی بھی international university اس کا best teacher آپ نے بننا ہے اور best teacher بننے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے subject پر grip ہونی چاہیے then آپ کو 4 years BS program کر کے کسی university کا teacher نہیں بن سکتے اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی آپ کو MFIL کرنا پڑے گا اور اس کے بعد PhD کرنا پڑے گی اور PhD پہ بھی کام stop نہیں ہوتا آپ کو post talk بھی کرنا پڑے گا آپ کو research work بھی consistently کرنا پڑے گا یہ جب آپ کا vision clear ہو جائے گا ایک آپ نے frame بنا لیا کہ یار اس level تک میں نے پہنچنا ہے تو پھر آپ کو باقی یہ جو steps میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ لینا بہت آسان ہو جائیں گے آپ ایک business man ہو تو آپ نے اگر صرف یہ سوچا ہے کہ میں نے یار safe اور safe ایک چھوٹی سی shop کھولنی ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا پھر آپ hand to mouth ہی رہ جاؤ گے پوری life تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے ایک چھوٹی shop سے start ضرور لینا ہے بہت اس کو بڑے business میں کیسے convert کرنا ہے اس کو wholesale میں میں کیسے convert کرنا ہے ایک دو تین دکانے دس دکانے بیس دکانے پورے پاکستان میں اس کی chain میں نے کیسے لے کے جانی ہے اگر آپ کسی بھی country میں پورے country میں میں نے اس کی chain کیسے لے کے آنی ہے تو یہ جب تک آپ کا vision نہیں ہوگا چھوٹی دکان تک ہی لے جائیں گے تو چھوٹے گاروباری لے جائیں گے اس میں آگے لے کے جانا ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اس business کو ایک پوری chain بنانی ہے اس کو ایک franchise system ہم start کر دیں گے یہ vision لے کے چلنا ہے تو نہیں ہے اور management کا rule ہے آپ نے بہت سے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا میں اس کو دوبارہ یہاں revise کر دیتا ہوں کہ if you fail to plan then you are planning to fail کہ اگر آپ plan کرنے سے fail ہوگئے تو پھر آگے کیا بڑھنا پھر آگے کس جگہ پہ جانا آپ student ہیں تو آپ کو پڑھنا پڑھے گا آپ نے ایک subject کو select کرنا پڑھے گا کہ میں نے grip بنانی ہے اور اس کو آگے لے چلنا ہے اور اس پہ آپ نے articles download کرتے رہنے اس کو پڑھتے رہنے بزنس من ہے تو پھر ایک شاپ بنائیں جو آپ کے پاس بچت ہو رہی اپنے خرچے تھوڑے موقع دیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ البیک نے وہاں پہ بڑے بڑے برینڈ کو فلوپ کیا ہو ہے جو برینڈ پہ پہ پاکستان میں بڑے فکر محسوس کرتے ہیں کہ میں نے آج وہاں پہ لنچ کیا یا ڈینر کی وہاں ان کو فلوپ کیا ہوا ہے ایک ایک دو دو کسٹمر کھڑے ہوتے ہیں اور البیک پہ آپ کو روست ہے اگر آپ پر پر چیز کرنا ہے تو آپ بہت بڑی لمبی لائن سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ ان کا ویجن تھا 1980 میں انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا اور آج اس وقت ان کا پورے سعودیا میں ان کی فوڈ چین ہے اور لوگ مرتے ہیں البیت کے کسی بھی پرشیز کرنے کے لیے کھانے کے لیے لوگ لمبی لائنوں میں گرمی میں لگنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں یہ ایک ویجن ہوتا ہے نا ایک پلاننگ ہوتی ہے ہم نے کس طرح سے لے چلنا ایک uniqueness ہوتی ہے اپنے brand کی اپنے product کی uniqueness ہوتی ہے جو اس کو کسی بھی جگہ پر لے کر جاتی ہے کسی level تک لے جاتی ہے اس کو کامیابی دلواتی ہے یہ tip number second تھی ہے then tip number third ہے set deadline کہ آپ ایک time frame بھی اپنے mind میں رکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں lifetime warranty ہے جنب کبھی نہ زندگی میں مہا پہنچ ہی جاؤں گا اگر آپ student ہیں آپ نے PhD کرنی ہے جنب میں 55 سال کی عمر تک PhD تو اپنا یہ deadline ہے نا اس کا element ہے وہ اپنے life میں clear کریں business میں ہے 10 سال میں میں اپنے business کو کہا تک لگے جانا ہے ایک دکان پہ سبر شکر نہیں کرنا میں نے ایک complete chain بنانی ہے اس کو بہت آگے تک لگے جانا ہے یہ tip number four ہے towards success make a list محامیاب کرنے میں مجھے کون کون سے مراحل سے گزرنا ہے مجھے پہنچنے مجھے کون کون سے مراحل سے گزرنا پڑے گا مجھے scholarship کیسے لینا ہے مجھے بی ایس میں کتنے marks چاہیے ہیں مجھے ایم فیل میں کیا specialization کرنی ہے کتنے research paper کرنے ہیں پہنچنے کے لیے مجھے کون سے country میں جانا پڑے گا کتنے expenses required ہیں کتنا scholarship مل جگا یہ تمام ایک list بنانی پڑے گی کام complete paperwork کرنا پڑے گا تب جا کر آپ کسی further جگہ پر move کر سکیں گے then tip number five ہے وہ ہے organize your list کہ ایسے نہیں کہ جناب آج یہ ہے کل وہ کرنا ہے پرست یہ کرنا ہے درسوں یہ کرنا نہیں organize کریں streamline کام کو list بنا لیں جب تک آپ step number one two three four five کو نہیں organize کر لیں گے آپ کبھی بھی اپنے goal ہے جو target آپ نے set کیا وہ ہاں تک نہیں پہنچ سکتے جب organize کریں اور زندگی میں وہ ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنی list کو بنا لیتے ہیں پھر اس کو organize کرتے ہیں اور پھر stuck ہو جاتے ہیں اس کو follow لیتے 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 سکھ سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہاں جی میں پی ڈی کر لوں گا میں ڈاکٹر بن جاؤں گا صرف اور صرف یہ تک سوچ رہ جائیں گے جب تک آپ action لیں گے جب تک آپ کچھ کر کے نہیں دکھائیں گے کچھ کر نہیں پائیں جاتی ہیں کہ ہم لوگ سوچتے 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 آج سٹارٹ کروں گا کل سٹارٹ کروں گا پرسو سٹارٹ کروں گا action لینا ہم لوگ بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ پاتے اور جب ہم action لینا start کرتے ہم sometimes life میں بہت لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں یہ آج کی tip number six then جو آج tip number seven ہے وہ ہے do something everyday زندگی میں کوئی بھی دن خالی نہ چھوڑائیں میں اگر آج یہ سوچ لوں کہ میں ایک بہت بڑا یوٹیوبر زندگی میں کبھی نہ بن جانا ہے تو اس کے لئے time frame تو مجھے بدانا پڑے گا اور پھر مجھے روزانہ کی بنیادوں پر کوئی کام کرنا پڑے گا میں یہ سوچ کہ میں جناب چھ مہینے میں صرف ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور ملینز سبسکرائبر کبھی نہ کبھی اچیف کر لوں گا یہ بہت مشکل کام ہے لکھ اگر ساتھ دے دیا تو شاید یہ کام ہو بھی جائے otherwise مجھے روزانہ کچھ نہ کچھ ریسرچ ورک کرنا پڑے گا کوئی نہ کوئی ویڈیو شوٹ کرنا پڑے گی اس کی ایڈیٹنگ کرنا پڑے گی اس کو اپلوڈ کرنا پڑے گا اس کی اچھے ٹیلز مجھے کیجئے گا ان سیون سٹیپ کو ضرور فالو کیجئے گا اپنی لائف میں کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ مزید کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل پر اگر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا اپنے اپنے نگھوانوں کا بہت زیادہ خیال لکھ کیے گا اللہ حافظ